بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اب سے چند گھنٹے قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کو تیرہ مزید فلائٹیں تیس سپٹمبر سے پہلے اپریٹ کرنے کے لیے پرمیشن دے دیا ہے یہ تیرہ فلائٹیں صرف اور صرف پی آئی اے کی ہے اب بہت سارے دوست کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ ٹکٹ ہم کو کہا سے ملیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ تیرہ فلائٹیں اس میں تقریباً تین ہزار تک لوگ آئیں گے پچی سو سے لے کر تین ہزار تک لوگ لیکن پی آئی اے آپ کو پتا ہوگا کہ اتنی ایک کرپٹ ادارہ ہے اتنی مافیا اس کے اندر بیٹی ہوئی ہے کہ ان سے یہ ٹکٹ بچنا بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ جن کے پاس آیاٹا ہوتی ہیں ان سے کمیشن لے کر ان سے ایکسٹرا پیسہ لے کر باہر والا لیندین کر کے ان کو زیادہ ٹکٹے دے دیں گے لیکن ان کے اقراب پروری جتنے رشتہ دار وغیرہ ہو جان پہچان والے ہو ان کو پہلے ٹکٹ دیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی بچ گئے تو آپ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو آپ دو تین ٹریول ایجنٹوں سے کنٹیک میں رہو ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹکٹے آئیں دوسری جو اہم چیز آپ لوگوں کے لیے بتاتا چلو جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ پی آئی اے کی ویب سائٹ کو کنٹینیو سرچ کرتے رہو ابھی تک تو ان کا ویب سائٹ اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے لیکن آپ کنٹینیو اس پر سرچ کرتے رہو خصوصاً رات کے وقت میں رات کے وقت میں اگر آپ سرچ کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سیٹ مل جائے اگر آپ کو اس میں کچھ سیٹ ملتے ہیں اور آپ کو پسند ہو تو آپ اس کی بوکنگ کر لیا کریں بوکنگ فری آف کاسٹ ہوتی ہے بوکنگ میں صرف اور صرف آپ نے نام کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنا نام صحیح لکھنا ہے باقی پاسپورٹ کی نمبر کی جگہ ایک سوئی زیٹ لکھ دے ڈیٹ آف برت آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ لکھ دے وہ مسئلہ نہیں ہو آپ بعد میں آپ چینج کر سکتے ہو خود چینج کر سکتے ہو لیکن نام ایک دفعہ آپ نے جو لکھ دیا وہ چینج نہیں کر سکتا نام کا طریقہ کار آپ کو بتاتا چلو کہ نام جیسا میرا نام ساجد علی ہے تو والد کا نام آپ چھوڑ دیجئے آپ نے اپنا نام فرس نیم ساجد سیکنڈ نیم لاس نیم علی بس یہ دو آپ لوگ لکھ دے یہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے ساجد علی لکھ دیا تو آپ کو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اس میں آپ کے والد کا نام نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں بس آپ نے نام صحیح لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تین چار گھنٹے وہ فلائٹ آپ کا ہی رہے گا وہی بوکنگ فری آف کاسٹ ہو دیئے آپ اس کا پیمنٹ اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ نزدیک کسی بھی پی ای اے کے آفیس سے بھی کر سکتے ہو اگر کوئی بھی ٹریول ایجنڈ آپ کے جاننے والا ہو تو اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو تو یہی طریقہ کار ہے باقی تو آپ کو پتہ ہے پاکستان بخار ہے ناپرسان ہے اس وقت ٹکٹ ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ اسی ہزار روپے میں وایا ٹکٹ مل رہے ہیں جو انڈا رکھے ایمیرٹس کے ہو گئے تو وہ اتنے پرائز میں مل رہے ہیں اس وقت بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہے کہ کیا ہم وایا فلائٹ سے سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بتاتا چھو لیو کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا پی سی آر ویلڈ ہے اور آپ کے پاس ٹکٹ ہے اور آپ کا ایجنٹری انٹری ویزا بھی ویلڈ ہے سکتے ہو کوئی بھی مسئلہ آپ لوگوں کو پیش نہیں آئے گا یہی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے دیں ملیں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ